السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے ساتھ بھائی صبر نہیں آتا آپ کے ویڈیو دیکھتے ہیں صبر آ جاتا ہے صبر نہیں آتا کیوں نہیں آتا سوال آج یہ ہے کہ صبر کیوں نہیں آتا دیکھو پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ بچوں کو قبر کے سوالات اور سورہ ملک یاد کروا دیتے تھے فضیرت کے ساتھ اور آپ آج کل زمانے میں اٹھا کے دیکھیں تو نہ قبر کے سوالات کا علم ہے نہ سورہ ملک پڑھنے کی توفیق ہے عام طور پر لوگ ایسے مست ہیں کہ گویا موت آنی ہی نہیں اور میدان حشر تو کبھی بپا ہونا ہی نہیں کہتے ہیں ہمارے ایمان ہے پر ذہن نہیں ہے نہ علماء کی صحبت ہے نہ علماء کے اقوال یا علماء کے پاس جا کے علم کوئی بس مست ہیں دنیا میں موبائل فون دے دیں اور پھر لگے ہیں پھر اچانک کوئی گھر میں معاملہ ہو جائے اللہ محفوظ رکھے تو پھر ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ لوگوں سے سملے نہیں سملتا آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک اٹھارہ سال کا لڑکا گاڑی لے کے گھر سے نکلا گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی جا کے اس نے کہیں پول میں مار دی دو ٹکڑے ہو گئی گاڑی مر گیا اچھا ایک ہمارے ہاں نوجوانوں کو گاڑی مل جائے نا تو وہ سمجھتے ہیں ہم اسے اڑا لیں گے وہ سمجھتے ہیں گاڑی اڑتی ہے شاید سمجھ نہیں آتی کہ بارے اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے اسے سلیکے سے طریقے سے چلاو بھگانا ہے کوئی وجہ ہوگی نا حکومت نے ساٹھ ستر میل مائلز پر آور کی یا سو کلومیٹر پر آور کی کوئی سپیڈ لیمٹ لگائی ہوئی یہ تو کوئی وجہ ہوگی نا ان کا دماغ تو خراب نہیں ہے لیکن کدھر سمجھتا ہے ہمارا جوان وہ کہتا ہے میں بس ایک سو ہنڈرڈن فورٹی مائلز پر آور گاڑی جاتی ہے تو ہنڈرڈن فورٹی مائلز کو ٹچ کر دوں میں یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی گاڑیاں نہیں سملتی جوان بچے ہوتے ہیں نینی گاڑیاں چلانی سیکھی ہوتی ہیں یا پھر شو بازی میں آ جاتے ہیں اور دے مار دیتے ہیں اپنی جان سے بھی جاتے ہیں اور پیچھے لوہقین کو بھی اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کچھ خدا کا خوف کرو یار اللہ نے اگر تمہیں کوئی سواری دی ہے تو اس کو دھیان سے چلاو اللہ آسانیہ کرے ہمارا کام ہے نصیحت کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے دل میں دال دے وہ اپنے آپ کو صدھار لے ہم اس کے شکر گزار ہم اس کے آجز بندے بہرحال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی اچانک لوگوں کو کبھی اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا ہے بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوتے وہ ہمارے ایک سسرالی رشتدار ہیں وہ دعوت پہ آئے ہوئے تھے بلکہ ٹھیک ٹھاک گھر گئے اور پھر صبح خبر ملی ان کی وائف کا انتقال ہو گیا تو سب ایک دم حیران کہ ابھی رات میں تو ملاقات ہوئی ہے رات کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہی ہیں وہ اور گھر گئی ہیں اور انتقال ہو گیا تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر لوگ تیار نہیں ہوتے ذہن نہیں بنا ہوتا یہ موت کیسے موت کیسے آگئی ان کو یہ سوال ذہن میں آتا ہے حالانکہ میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور سٹیٹمنٹ ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تفسیر روح البیان میں آتی ہے سورة الاحذاب کی تفسیر میں کہ الموت سمجھتے ہیں کٹورا موت جو ہے وہ ایک ایسا جام ہے ایک ایسا کٹورا ہے وَكُلُّ النَّاسِ شَارِبُهُ کہ ہر آدمی نے ہر انسان نے اس کٹورے کو پینا ہے اور یہ قرآن کی آیاء مبارکہ سے بالکل میل بھی کھاتا ہے قرآن میں کیا ہے قُلُّ نَفْسِنْ رَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے یہ بعد میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ چکھتا وہی ہے جو بعد میں باقی بھی رہتا ہو اولی منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے جو عالم برزخ ہے جیسے آپ قبر کی دنیا بھی کہلو برزخ کی دنیا بھی کہلو میں نے ان دونوں میں فرق بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیا تھا تو اس منزل کے بعد پھر حشر کی منزل ہے اور پھر اللہ آسانیہ پر کرے جنت ہے تو کیا کہتے ہیں وَكُلُّ النَّاسِ شَارِبُهُ وَالْقَبْرُ بَابٌ وَكُلُّ النَّاسِ دَاخِلُهُ اور قبر جو ہے وہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے اس لئے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے گناہوں سے تمہیں روکتی ہے برے کاموں سے انسان کو ہوتا ہے نا کہ جو کچھ میں بنا رہا ہوں نا یہ ہمیشہ نہیں رہنا اس لئے یاد رکھو اگر کسی کو اچانک موت آ جائے تو صبر کے علاوہ کوئی کام ہے کر سکتے وہ نہیں کر سکتے نا تمہارا رونا دھونا وَاوِلے مچانا شور کرنا یہ سب بیکار کے کام ہیں آلہ حضرت کا ایک شیر یاد آتا ہے ہدایقِ بخشش میں آتا ہے میت پر رونے والوں کو نصیت کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے کیا آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے سبحان اللہ یعنی کہ جانے والے پر رو رو کر اپنی آنکھوں کو کیوں سجا رہے ہو تمہارے رونے سے اب وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے پھر اس کے بعد ایک اور شیر کہتے ہیں کہ کوئی دم میں یہ کوئی دم میں یہ سرہ اجڑ ہے ارے او چھاؤنی چھانے والے یعنی یہاں پہ سرائے کے لیے سرہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے مسافر خانہ یعنی اس دنیا سے مراد لی ہے آپ نے اس شیر میں کہ یہ مسافر خانہ ہے دنیا یہ ویران ہو جائے گی جب کوئی نہیں رہے گا سب رخصت ہو جائیں گے کیونکہ مسافر کسی جگہ پہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ٹھہرتا ارے او چھاؤنی چھانے والے یعنی کہ اے ڈیرہ جمع کر رہنے والے تیرا ڈیرہ اکھڑ جائے گا تو یہاں نہیں رہے گا اس لیے ہر وقت اس لیے ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہے کہ تجھے یہ سب چھوڑ کے جانا ہے اس طرح کا ذہن بناو اور سبر جو ہے نا اس کے بارے میں بھی بعض بہنیں پوچھتی ہیں کہ اچھا میں سبر کروں تو مجھے کیا ملے گا میں نے اپنے شہر کے لیے فلاں سبر کیا تھا جب وہ زندہ تھا تو مجھے اس سبر کا کیا ملے گا میں نے اپنے شہر کو اپنی ایک کڈنی دے دی وہ پھر بھی نہیں بچ سکے تو میں نے تو اتنی بڑی ان کے لیے قربانی دی پھر اس پہ سبر کیا مجھے کیا ملے گا تو دیکھو سبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے آپ کو تو جنت کا خزانہ مل گیا ہے کشف القفاء میں کشف القفاء ایک کتاب کا نام ہے اس میں حدیث نمبر ففٹین ایٹی سیون میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سبر کی فضیلت میں یہ باب بھی آتی ہے کہ سبر کرنے والوں کو اللہ بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا اور یہ الترغیب والترہیب میں کتاب العدب میں حدیث نمبر اٹھارہ ہے اور دیکھو سبر کرنا آسان نہیں ہوتا سبر کرنا مشکل ہوتا ہے اگر سبر کرنا مشکل ہے اسی لیے تو اس کا ثواب زیادہ ہے اور ویسے بھی جتنی زیادہ تکلیف ہے اس پہ جتنا زیادہ سبر ہے اتنا زیادہ ثواب بھی یعنی افضل ترین عمل وہ ہوتا ہے جس میں زہمت زیادہ ہوتی ہے مرقات المفاتیح میں آتا ہے یہ کتاب العدق میں جلد نمبر چھ سفہ فائیو نائنٹی فور تو کوئی بڑا چلا جائے اچانک یا کوئی جوان چلا جائے اچانک غم تو ہوتا ہے بڑوں کا غم بنسبت جوانوں کا غم لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ ابھی تو اس جوان نے بڑی زندگی کی امنگیں دیکھنی تھی اس نے تو بڑی خواہشات کرنی تھی اور جوان آدمی خود بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے نیکیاں کر لیں گے بارال آئے ہوب کہ یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی کہ یہ ایک مرحلہ ہے پچھلے لوگوں پر بھی گزرا ہے اور ہم پہ بھی گزرے گا اور اگلوں پہ بھی گزرے گا نہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے نہ دوزروں نے ہمیشہ رہنا ہے بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی